سورہ اخلاص کوئی کچھ الفاظ آئے ہیں ان سے سارا اللہ تعالی نے ایسا بیان کر لیا کوئی قصر نہیں نہیں اسی لئے اخلاص کہلاتی ہے کہ شرک کا خوٹ ختم کر کے خالص توحید اللہ نے سورت میں بیان کر لی اور جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا قرآن کا تیسرا حساب بڑھا اب وہ ہمارا حساب کتاب ہے کہ تین سے ضرب دے لو اس لئے تین بار پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو گیا اور مردوں کو بخش دو یہ بات نہیں تھی گویا گویا فرمایا اس لئے کہ قرآن پاک کے بنیادی مضمون تین سب اسی کی تفصیل ہے یا اللہ یا پھر وئی اور رسالت جو ہے اور تیسرا آخرت ہے انہی پر یہ سارا قرآن اور دین جوئینا مشتمل تو توحید کے جو بنیادی نقطے ہیں وہ سارے صورت میں آگئے اس لئے جیسے آپ نے بچے کو خلاصہ دے لیں کسی مضمون کا تو کہیں بیٹا اگر یہ کتاب پڑھ لی چونے تو اس کا وضل میاں کہ ساری ریاضی چونے پڑھ لی اب وہ صاحب کتاب سلاب کہنی ہوتے مطلب سارا مضمون جو نا علم اس میں آگیا یہ بھی جواب وہ ہے لیمان ابن تحمیر حمد ترانیل ایک الاغی رسالہ لکھا جب لوگوں نے اس حدیث کا پوچھا نا بڑی تشریح کی سا تیتر کرسی کی بھی اس میں آگئی علم کے دریاب آئے ہو توحید کا بیان جو ان میں ہوا کسی آر مقام پر نہیں ہوا اللہ اکبر ہے تو کوئی کر لو نہیں جو دعا کریں عشر صاحب پوچھ رہے اتتہییات کا مادہ کیا ہے تہییات اندرہ اس کی جمع تہییات ہے تو ہے تو جو حیل کہتے ہیں الحیل قیوم زندہ یا حیات زندگی کو حیات کہتے ہیں خالق الموت والحیات ہے دو یا یہی مادہ ہے اس سے پھر یہ لفظ بنات تہییات کہ کسی کو یہ دعا جانی ہیہ کرلا اللہ تعالیٰ تجھ کو زندہ رکھے سلامت رکھے تو یہ سلامتری کی دعا جو نا انسانوں کے لئے تو یہ ہے ورنہ پھر یہ سمجھو سلامی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتتہییات ادللہ کہ ہم سلامیاں پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں اس کی سلطنت دائم و قائمت اس کو امام داخت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کرو کہ بادشاہ ترلہ کی ہماری سلامی یہی ہے اللہ کیاں یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کو اللہ زندہ رکھے بہت زندہ ہی ہے مگر ہمارا یہ اعتراف جو نا کھار شاہ مرنے والی ہے اللہ ہمیشہ ترلہ دائم و قائم ہے اس کی سلطنت کو قرآن نہیں سلامی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام گئے مدار پہ اللہ نے کہا اسلام علیکہ اس میں کوئی ہے یہ بھی بات لوگ جان چھڑھانے کے لیے جب یہ جہب بندی رہے حضی صدرات کے سامنے مسئلہ ہٹانا کہ اسلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہ یہ علیکہ میں بھی کاف خطاب کا ہے اور پھر ایوہاں بھی جو یا کا مانع ہے یا رسول اللہ کا وہی ایوہاں اے نبی تو پہلے انہوں نے یہ کہانی کچھ لکھ لی مگر ہے بے ثبوت کہ میراج پر آپ گئے تو اللہ نے کہا کیا توفہ لائے آپ نے تحیات اللہ کا اللہ نے اسلام علیکہ کہا ایوہاں نبی کا حضور نے فراغوں کو بھی شامل کر لیا اسلام علیکہ اور پھر فرشتے بول لے اشاد اللہ یہ کہانی بے ثبوت کوئی سندھ نہیں کمدور سندھ نہیں بس یوں ہی لکھ لی نہیں کوئی سبوت جو اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں مثلا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ علیہ وسلم سارے خادم صاحب ذاتی نام کے آتا اللہ کے سوا کوئی لا نہیں ہے اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی حرائب سے پاک ہے اللہ کی حمد اللہ اللہ ہی آتا جو اصل نام ہے ذاتی ایسا ذکر پر ذکر ہے اس کے بذرت ہونے پر امام نے کتاب دیکھی ابن تحمیل نے کہ یہ جمفرہ ہے اللہ 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 یہ بذرت ذکر ہے اس کا کوئی دین میں ثبوت دیل پر چوٹے لیں بعض لوگوں نے ایک حدیث سے نکالا خادم صاحب ایک حدیث آتی ہے نا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ہیں اس سے ان انصوفی قسم کے لوگوں نے جو بزرگ سے نکال لیا مگر جب وہ بھی پوری حدیث دوسری جاتھ دیکھی تو پتا چلا لا الہ الا اللہ صاحب نے کہنا جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں نا کوئی ایک آدمی قیامت نہیں آئی اللہ اللہ کوئی شاہد آپ کہتے جائیں پانی 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 کے ساتھ کو بولو نا پینہ ہے یا کھنڈہ ہے یا کچھ لفظ بڑھاؤ گے تو مانا بنے گا قرآن قرآن کیا مانا ہے تو اللہ اللہ کوئی ذکر باقی اگر کرنا ہے تو یہ کیا کر اللہ اللہ ربی لا عشر کو بیش یہ سات مرتبہ صبح سات مرتبہ شام حضور نے فرمایا سارے مسئلوں کا حال ہے اللہ اللہ ربی لا عشر کو بیش اشر کو بیش میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں اللہ اللہ ربی لا عشر کو بیش آیا سات مرتبہ لکھ لوں بہت پیارا ذکر ہے بس یہ فراہ فرلا اسی طرح بیٹھے یہاں یہ آنکھیں مان کر پرسی پر پہنچ گئے ہیں برس چک چلے گئے ہیں بھنگ پی لیے ساری دنیا کافروں نے ہم سے چھین لیے قبضہ ان کا ہو گیا یہ بیٹھے بیٹھے ہر اس محلہ تک پہنچ جاتے ہیں سلطان سب ہر بات میں ہو کا ذکر کرتے ہیں ہو وہی ہوا کا مخفر اب اس کو با ہو کہنے لگے کہ جو ہو کے ساتھ ہی محبت کرتا ہو کے ساتھ محبت کرنے والا با ہو جس کا پیار ہے ہو کے ساتھ مصر جن کے آخر میں ہو آتا ہے بسو خادم صاحب کی بات ہے اللہ کی یاد کسی طرح بھی ہو چلو سانی صاحب کہتے تھے جو کہتے ہیں شیر رومی کا پڑھتے تھے کہ جل میں گدے اور بیل کا خیال ہے اور تم اللہ اللہ کرتے ایسے ذکر کا کیا فیدہ تو نیک رو انہیں کہا نہیں اس کا بھی فیدہ کام اس وقت تک برائی سے بچا ہوا گناہ تو نہیں کر رہا نیک کام ہی کر رہا یہی وقت وہ دوسرے کے فضول کام میں خرج کرتا گناہ ہو ایک شخص کا لکھار امی رحمت اللہ رہنے کہ اس نے کسی نیک آدمی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ کچھ نہ یاد کرتا ہے اس کی طرف سے تو کبھی جواب نہیں آیا تو وقت کے عارف اور نیک آدمی سے جب اس نے کہا بیو کو اللہ یہ کہتا ہے اللہ اللہ گفتنت لبائک مال تیرا اللہ اللہ کہنا میرا لبائک ہے میں حاضر ہوں کہتا ہو ورنہ تیری زبان بند کر رہے یہ جو نکلوا رہا ہوں تیرے موں سے تجھے پتا نہیں میں ہی ہوں جواب اور تجھے کیا آئے گا کھاتا آئے گا اللہ اللہ گفتنت لبائک مال تیرا اللہ اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے میں راضی ہوتا ہوں تیرے موں سے یہ کرمے نکلوا تم یہ ہما سوز و گزادت پہ کے بعد تیرا یہ رونا سوز و گزادت پیدا ہونا یہی میرے کاسد یہ میری طرح سے محبت کی نشانی ہیں ورنہ ظالم لوگ پھر رہے ہیں پتھر دل ہو گئے ان میں یہ چیزیں نہیں دائر ہو پہچاننے کی بات ہے بس آدمی پہچان لے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا بس یہی بڑی بات بس آدمی پہچاننے کی